اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ سب کو خوش اور آباد رکھے ویلکم ٹو مائی چینل آج کی ویلوگ آغاز میں یہاں سے کرنے ہوں کہ یہ صبح کا وقت ہے اور پھر ہو رہی ہے رمچم رمچم بارش یعنی کل تک جو دھوپ تھی اور آج صبح سے ہو رہی ہے مسلسل بارش تھوڑی دیر کے لیے رکھتی ہے اور پھر وقت وقت سے بارش ہو رہی ہے تو بس اس موسم کو دیکھتے ہی میں نے سوچا کہ آج کچھ بنا لیا جائے تو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اخروٹ اور میں فوراں بیٹھ گئی اپنی تیاری کرنے کے لیے اور اخروٹ کو میں توڑ رہی ہوں اور اخروٹ میں کس سے توڑ رہی ہوں جی جس سے ہم چٹنی وغیرہ پیستے ہیں یعنی ہاوندستہ کہنے یا لنگری کا ڈنڈا کہنے اس سے میں سارے اخروٹ جو ہیں وہ نکال رہی ہوں یہ دیکھئے جی ویوورز میں نے سارے اخروٹ نکال لیے ہیں اور اب آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں کھجوریں اب ان کھجوروں سے میں کیا بنانے والی ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے جی میں آج آپ کو بہت مزے کی کھجور کی مٹھائی سکھا رہی ہوں میں اپنے لی بھی بنا رہی ہوں تو میں نے کہا کہ چلے میں اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کلوں تو دیکھئے جتنے بھی کھجوریں ہیں ان میں سے میں گھٹی نکال رہی ہوں اور کھجوریں ایک سائٹ پہ کر رہی ہوں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے اچھا کھجور ایک ایسا پھل ہے جس کا ذکر قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے تو میں نے کہا کہ جب اتنی فائدے کی چیز ہے اتنی طاقت اور انرچی فل تو کیوں نہ کھجور کی مٹھائی بنائی جائے کیونکہ باہر ہو رہی ہے بارش اور یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں بسکٹ آپ اس کے لئے میری بسکٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں ویٹیبل بسکٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس گھر میں یہی بسکٹ تھے اس کے میں نے یہ چار بیکٹ لیے ہیں اب میں نے تیاری شروع کر دی ہے ایک طرف میں نے اکھروٹ پیسے ہیں ایک طرف میں نے بسکٹ پیسے ہیں اور ایک طرف میں نے جو ہے ساری کھجوریں ان کو چوپر سے نکالا ہے یعنی ان کا بھی میں نے گودہ تیار کر لیا ہے اب دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بسکٹ سارے میں نے چار کے چار پیکٹ یہ دیکھیں چوپر کی مدد سے میں نے چورا کر لیے ساتھ ہی آپ کو ناریل نظر آ رہا ہے اور یہ وہ آپ کو خروٹ نظر آ رہے ہیں اور دیسی گھی نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ساری جو خجوریں ہیں ان کا میں نے گودہ تیار کر لیا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ خجوریں کتنی ہیں یہ آدھا کلو خجور ہیں تو ان کی مدد سے میں بہت زبردست مٹھائی بنا رہی ہوں بہت زبردست بہت مزے کی آپ شروع سے آخر تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا اچھا اوپر گانشک کیلئے بلائی چاہیے اور پھر پسے ہوئے اخروٹ چاہیے بلائی میں نے کونسی لی ہے میں نے ملک پیک کی بلائی لی ہے یہ دیکھئے میں نے رکھ دی ہے یہ چیزیں ساری میں نے ریڈی کر لی ہیں اب میں سٹارٹ لیتی ہوں یہ دیکھئے میں نے سٹارٹ لی لی ہے فلم میں نے آن کر دیا ہے اور چار ٹیبل سپون جو ہیں میں نے دیسی کی لیے ہیں آپ اس کے علاوہ بٹر بھی لے سکتے ہیں آپ کوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جو دیسی کی ہے اور بٹر سے اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت زبردست آتا ہے تو اسی لئے کوشش کیجئے یا تو آپ دیسی کی لے یا پھر آپ بٹر لیں یہ دیکھئے اس کو میں نے ہلکا سا گرم کرنا ہے ہلکا سا گرم کرنے کے بعد اس میں میں نے ایڈ کر دینی ہے کھجور یہ دیکھئے یہ کھجور کا گودہ جو ہے جس کے میں نے گھٹلی نکال لی ہے یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھئے آپ کو نظر آ رہا ہے جو آپ کا جو گھی ہے وہ ہلکا گرم ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اب میں اس کو ہلکا سا بھون لوں گی یہ دیکھئے میں آپ کے سامنے بھون رہی ہوں یہ دیکھئے ہلکا سا بھون رہی ہوں اور پھوننے کے بعد پھر میں اس میں باری باری کیا ایٹ کروں گی آپ میرے ساتھ دیکھتے چاہیے بہت مزید کی بہت ٹیسٹی بہت انرجی فل مٹھائی بنتی ہے آپ دیکھئے کیونکہ حضرت مریم کو کمزوری دور کرنے کے لیے خجور کھانے کی ہدایت کی گئی تھی خجورے کھا کر اور ساتھ پانی پھی کر زندہ رہا جا سکتا ہے یہ دیکھئے میں نے بسکٹ چار بسکٹ کے پیکٹ جن کا میں نے چورا کیا ہے وہ بھی ایٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں جو چھوٹا باول جو ہے یہ میں نے ناریل بھی ایٹ کر دیا ہے یہ دیکھئے چمچہ چلانا میں لیے مشکل ہو رہا ہے اس لیے میں اب چمچہ چینج کرتی ہوں یہ دیکھیں نا اس لیے میں اس کو چینج کرتی ہوں کیونکہ مجھے چمچ چلانے میں مسئلہ ہو رہا ہے یہ دیکھئے میں نے چینج کر لیا اب اس کے مدد سے میں آرام سے بھون سکتی ہوں یہ دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا بھون لوں گی اور بھونے کے بعد میں اس میں مزید کیا ایڈ کروں گی میں نے بسکٹ کا چورہ بھی ایڈ کر دیا ہے ناریل بھی ایڈ کر دیا ہے اب رہ گیا ہے اخروڈ اخروڈ بھی میں اس میں پسا ہوا اخروڈ جنہیں چوپر کی مدد سے میں نے سارا کچھ پیس لیا ہے اس کی تیاری میں بہت ٹائم لگتا ہے تو دیکھیں کہ اب میں نے اخروڈ بھی ایڈ کر دیے اچھا میں کھجور کی آپ کو مٹھائی بتا رہی ہوں کھجور میں وہ سب اہم خضائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو انسانی زندگی کی بقاہ کے لئے ضروری ہیں سو گرام کھجوروں میں تین سو سولہ کیلریز پائے جاتی ہیں اچھا کھجور کا فائدہ یہ ہے کہ یہ حازم ہے دل کی بیماری میں مفید ہے کھجور میں کیا کیا پائے جاتے ہیں سنیے ذرہ غور سے کھجور میں رحمی نیات نشاستہ پانی چربی راک فلات ویٹمن بی ون ویٹمن بی ٹو تلشم اور نیکوٹانک ایسٹ موجود ہے اور کیا پائے جاتا ہے لہمیات شاید نہ ہو سکتا ہے بائی مسٹیک میں غلط بول گئی ہوں اچھا کھجور کھانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میری کھجور کی مٹھائی تیار ہو چکی ہے اب میں نے ایک پلیٹ میں کیا کیا ہے آئل سے اس کو میں نے آئل لگا کے میں نے اچھے سے اس کو سارا آئل اچھ پرش کی مدد سے پھیلا لیا ہے اور اب میں اس میں نے کھجور کی مٹھائی ڈال دی ہے اور اب میں اس کو سیٹ کروں گی اچھا کھجور کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کھجور کھانے سے بلغم دور ہوتی ہے خوش کھانسی میں بھی فائدہ مند ہے اور اس کھجور کی گٹلی سے منجن بنتا ہے جو دانتوں کو ساف کرتا ہے اور عرب میں ملنے والی اچھوہ کھجور دل کی بیماری میں مفید ہوتی ہے کھجور دل میدہ اور جگر کو طاقت دے دی ہے یہ دیکھیں اچھا اس کے علاوہ میں نے کیا استعمال کیا ہے اخروٹ ناریل کی اپنی امپورٹنٹس ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے کچن میں بہت سی ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جن کی مدد سے ہم نہ کوئی نہ کوئی مزے کی چیز بنا کے اپنی خزائقہ میں پورا کر سکتے ہیں اچھا اخروٹ میں کیا ہوتا ہے اخروٹ کی پچاس سے زائد اقسام دنیا میں پائے جاتی ہیں اخروٹ میں بھی فلات کلچم اور پوٹاشیم پائے جاتا ہے جو جسم کو بھرکور طاقت و طبنائی پکشتا ہے اخروٹ ذہن کو ترو تازہ اور اسا مضبوط رکھنے کا سریعہ ہے گرم تاثیر کی وجہ سے سرد امراض میں چوڑوں کے درد فالچ اور لکوا میں بھی مفید ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو مشوی دوں گی کہ آپ ڈاکٹر کی مشوی سے جو ہے یا خروٹ وغیرہ استعمال کر سکتی اگر آپ بیمار ہیں یہ دیکھیں بلائی جو ہے اس کو میں اچھے طریقے سے بیٹ کر رہی ہوں میرے پاس الیکٹر بیٹر نہیں ہے میں انشاءاللہ طالعہ اب حالات ایسی ہیں کہ بزار وغیرہ بند ہے جیسے ہی بزار وغیرہ کھلتے ہیں تو انشاءاللہ میں نے الیکٹر بیٹر لینا ہے کیونکہ بہت سی چیزوں میں کام آتا ہے تو یہ دیکھیں اب بلائی کیوں میں اچھے سے پھینٹ رہی ہوں ہاتھ پلے بیٹر کی مدد سے اور اب میں اوپر گانشنگ کروں گی بلائی سے اور اخروٹ سے آپ دیکھتے جائیے بہت مزے کی بہت بھرپور بھرپور طاقت دینے والی مٹھائی میں نے بنائی ہے یہ آپ کو طاقت دے کی آپ کو کام کرنے کے قابل بنائے کی انشاءاللہ آپ کو بہت مزائے کا آپ کے گھر میں بچے بھی سے پسند کریں گے بڑے بھی پسند کریں گے تو اس لئے ضرور بنائیے کا اور بنا کے مجھے فیڈ بیک دیں کہ آپ کو یہ مٹھائی کیسی لگی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت انرژی والی مٹھائی ہے اچھا جی چلیں یہ میری بلائی ہو رہی ہے اچھے طریقے سے میں پھینٹ رہی ہوں یہ دیکھیں میں بلائی لگا رہی ہوں یہ دیکھئے بلائی لگا کے اور پھر میں اس پہ جی اکھروڈ بھی لگاؤں گی یہ گارنیشنگ میں کر رہی ہوں ہمارے گھر میں زیادہ بلائی کسی کو پسند نہیں ہے اس لئے میں نے کم بلائی لگائی ہے اگر آپ لوگ کے گھر والوں کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی بلائی لگا سکتے ہیں تو بہت مزے کی بنتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں یہ میں لگا رہی ہوں اچھا چلیں میں آپ کو تھوڑی سی اور بھی اچھی باتیں بتا دوں حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کو نصیحت پہلی نصیحت انہوں نے کیا کی ہے عبادت کے وقت اپنے دل کو کابو میں رکھنا دوسری نصیحت جب جستخان پر بیٹھو تو اپنے بیٹ کو کابو میں رکھنا تیسری نصیحت کسی کے گھر چاہو تو اپنی آنکھوں کو کابو میں رکھنا کسی میفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو کابو میں رکھنا اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنا اپنی نیکیاں اور دوسروں کی برائیاں بھلا دینا تو میں نے کہا کہ چلیں میں آپ کو ساتھ ساتھ اچھی باتیں بھی بتا دی جاؤں یہ دیکھیں پسا ہوا اخروٹ جو ہے میں سارا لگا رہی ہوں اور اب اس کو بھی میں سیٹ کروں گی یہ دیکھیں تاکہ جو ہے اخروٹ اچھے سے اندر جذب ہو جائے انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا کیونکہ ساتھ ساتھ میں نے اپنے گھر کے کام کی ہیں اور جیسے ہی میں نے بارش والا موسم دیکھایا رینی ڈے دیکھایا تو میں نے کہا کہ چلیں ایسی چیز منا لیتی ہوں جو گھر والے خوش ہو جائیں اور سب اس کو انجوائے کریں اور سب کو بہت مزا آیا ہے تو اس کو اب میں دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی یہ دیکھئے اب دیکھئے دو گھنٹے گزر چکے ہیں اب میں آپ کے سامنے ہی پیس کر رہی ہوں یہ آپ دیکھئے میں اس کے پیس آپ کے سامنے کر رہی ہوں اور آپ کو کر کے سارا کچھ سٹیپ بائی میں دھکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ مٹھائی کیسے بنتی ہے بہت مزے کی بہت ٹیسٹی یہ دیکھیں کتنی سخت ہو جاتی ہے یہ دیکھئے اور اب میں اس کے پیس کر رہی ہوں ابھی آپ سارا کوئی دیکھ رہی ہیں آپ کو یقیناً بہت مزہ آئے گا یہ دیکھئے یعنی اس میں بسکٹ بھی ہے اکھروڈ بھی ہے ناریل بھی ہے کچھور بھی ہے دیسی کھی بھی ہے تو بہت طاقت والی بہت مزے کی مٹھائی ہے ضرور ٹائی کیجئے گا اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیں کیونکہ عام طور پر کچھوریں پڑی رہتی ہیں کوئی کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا تو اس طرح سے یہ خجور ساری کھائی جاتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے ایک گھر میں ایک مزے کی چیز تیار ہو جاتی ہے یہ دیکھئے اب میں ان کے پیسس کٹوں گی یہ دیکھیں یہ پیسس میرے کٹ چکے ہیں اور اب میں ان کو ڈش آؤٹ کروں گی یہ دیکھیں میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا پروگرام آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور یہ مٹھائی ضرور بنائیے گا اور ساتھ ہی مجھے فیڈ بیک دیں کہ آپ کو کیسی لگی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا میرا پروگرام اچھا لگا ہوگا لائک شیئر اور سبسکرائب مائی چینل تھانکس پور واشنگ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھئے گا یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو ایک پیس بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ کو اوپر نیچے آگے پیچھے سب طرف سے میں پیس دکھاتی ہوں دیکھیں دکھنے میں مٹھائی کتی زبردست لگ رہی ہے یہ دیکھیں زبر میں آپ کو ابھی پیس دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ دیکھیں اس طرح سے بچے بہت شوق سے کھائیں گے یہ دیکھیں آپ بچوں کو لانچ باکس میں بھی دیکھ سکتی ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور پیس بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت زبردست امید کرتی ہوں کہ آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا لائک شیئر اور سبسکرائب دعوں میں یاد رکھی گا پھر ملیں گے اللہ حافظ